یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو نماز کے وقت میں کھانا آ جائے تو کیا کھانا کھانا چاہیے اور یا پھر نماز پڑھنی چاہیے یہ جو مسئلہ ہے نا کہ نماز کے وقت میں کھانا حاضر ہو تو پہلے کھانا کھایا جائے یہ صورت میں ہوتا ہے کھانے کا طلبگار زیادہ ہو اگر نماز پڑھے گا تو اس کا دھیان نماز میں نہیں لگے گا بھوک کی وجہ سے اور نماز کے خشور خشور کے اندر فرق پیدا ہوگا نماز میں دھیان لگنے میں فرق پیدا ہوگا تو اس صورت میں ہے کہ پہلے کھانا کھا لیا جائے کہ کم سے کم وہ شخص نماز اتمنان سے پڑھ سکے لیکن اگر ایسا نہیں ہے یعنی اس بندے کو کوئی اتنی زبردست بھوک نہیں ہے کہ کھانے کی ضرورت نہیں اور وہ پہلے نماز پڑھ سکتا اگرچہ کھانا تیار ہو گیا اور اس کی طبیعت بھی نہیں ہے کھانے کی یعنی اتنا ضرورت نہیں ہے اور کھانا اگرچہ تیار ہو گیا ہو تو نماز اگر ہے ٹائم تو پہلے نماز پڑھی جائے گی اس کے بعد کھانا کھا جائے گا تو یہ اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب طبیعت میں پہلے کھانے کی طرف مائل ہوتی ہے جب نماز میں دھیان نہ لگنے والی صورت ہو لیکن آج کل ایسا نہیں ہوتا بلکہ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ کھانا ختم ہونے کا خوف زیادہ ہوتا ہے جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی چیز آئی بچوں کے اندر بٹ رہی ہوتی ہے تو بچے یہ سمجھتا ہے کہ اگر نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا تو پتہ چلا میرا حصہ غائب ہو جائے گا تو لوگ اپنا حصہ بچانے کے لیے پہلے کھانے کی طرف توجہ دیتے ہیں پھر یہ مسئلہ لیاتے ہیں ایک دم اللہ ہوں بن جاتے ہیں کہ پہلے کھانا کھانا چاہیے بعد میں نماز پڑھیں گے حالکہ وہ ضرورت کے ٹائم کا کھانا ہے اگر کھانے کے بغیر کام چل سکتا ہے تو پہلے نماز پڑھ لیں نماز کے بعد اتمنان سے کھالیں اور اگر نماز میں کافی وقت پہ جماعت کبھی مسئلہ نہیں ہے تو پھر کھانا بھی کھالینا چاہیے تاکہ نماز میں کھانا اتمنان سے حضم بھی ہو جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے خاص طور سے خاتون کے لیے کہ اگر وقت کافی ہے اور کھانا تیار ہے تو پھر کھانا ہی کھا لیا جائے کھانا کھانے کے بعد نماز پڑھیں تو یہ بھی بہتر ہے یا پھر اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے کھانے کی پہلے اجازت کہ جہاں پر کھانا جو ہے نا خراب ہونے کا خطرہ ہو یعنی تھنڈا ہو جائے گا گرم کرنے کا پھر معاملہ رہے گا اور تھنڈا ہونے سے بے ذائقہ یا بے فائدہ یا بے مزہ ہو جائے گا تو اس صورت میں ایک پرمیشن ہوتی ہے کہ ہاں جی پہلے کھانا کھا لیا جائے خراب ہونے کے بعد خراب ہونے کا معاملہ رہے تو خاتون جو ہے وہ پہلے کھانا کھا سکتی ہیں تاکہ نماز میں جب وہ اٹھے بیٹھے تو کھانا تھوڑا حضم ہو جائے باقی جماعت کا مسئلہ ہے تو جینٹس پہلے جماعت دیکھی جائے گی اور جماعت کا مسئلہ نہیں ہے اور نماز میں گنجائش ہے تو بھی پھر کھانے کی اجازت ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ کھانا پہلے آئے نماز نہیں پڑھ سکتے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں کوئی دکت نہیں وہ الگ بات ہے کہ آپ کا حصہ کم ہو رہا ہو یہ دوسرے لوگ حصہ آپ کا کھا جائیں گے اس کا خوف ہو تو آپ پہلے کھانا کھا لیں حصہ بچا لیں پھر نماز پڑھ لیں اب اپنی خضا عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان وزٹ کریں خضا کیلکولیٹر ڈاٹ اور اس کیلکولیٹر سے اپنی تمام قضا نمازوں کا حساب منٹو میں کریں اور ڈاؤنلوڈ بھی کریں سب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا